اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوا دنان اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان سوپر لیگ میں ہر ٹیم کے مکمل سکوارڈ کے حالے سے بتاؤں گا جو پی ایس ایل کے ریپلیس میں ڈرافٹ کل ہوا اس کے بعد جن جن ٹیموں نے اپنے سکوارڈ مکمل کیے ان کا آپ کو بتاؤں گا تمام چھے ٹیموں نے جو ہے کالپکس کی ہیں اور انہوں نے جو ہے اپنے سکوارڈ کو مکمل کرنے کی کوشش کیا ہے کراچی کنگز نے اٹھارہ کلاریو کو لیا ہے پشاورز ایل می کے انیس کلاری ہو گئے ہیں اسلام با یونائٹیڈ کے پاس اٹھارہ ہیں ملتان سلطان نے بیس کلاریو کی لیمت جو ہے وہ پوری کر لی ہے لاہور گلندر نے جو ہے وہ انیس کلاری ابھی تک لیے ہیں اور کوئٹا گلیڈیٹر نے بیس کلاری لیے ہیں اس میں اگر آپ کو بتائیں تو کراچی کنگز کا دو کلاری رہ گئے ہیں پشاورز ایل می کے ایک کلاری اسلام با یونائٹیڈ کے دو کلاری لاہور گلندر کا ایک خلاری اس طرح سے کچھ رہ گئے ہیں اب یہ پکس لیتے ہیں نہیں لیتے یہ ان کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھتے ہیں اگر وہ آئے تک آج یا کل انونس کرتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے ہم کراچی کینگز کی بات کرتے ہیں ان کے اٹھارہ خلاری کون کون سے ہیں تو ان کے خلاری کوئی بات کر رہے تو ان کے پاس اماد وسیم مارٹن گپٹل بابر آزم محمد آمیر تسارہ پریرہ آمیر یامین چلوک والٹن شرجیل ہان وقاس مقصود محمد علیاس زیشان ملک دانش عزیز نجیب اللہ زدران ارشد اقبال قاسم اکرم عباس افریدی نور احمد اور محمد حارس شامل ہیں ان کے سکوارڈ میں صرف ایک ہی تبدیلی ہوئی ہے محمد حارس کے ان کی باقی سکوارڈ جو ہے وہ اسی طرح سیم ہے ایک ہلاری اور یہ مزید ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سکوارڈ میں اب اسلام آباد جنائٹیٹ کی طرف چلتے ہیں اور ان کے سکوارڈ کی اگر بات کریں تو ان کے سکوارڈ میں کون کون سے کھلا رہی ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں تو شاداب ہان ہے حسن علی کولین منرو فہیم اشرف عثمان واجہ حسین طلت آصف علی فواد احمد زفر گوھر محمد موسیٰ علی ہان افتحار احمد روحیل نظیر احمد سیفی وسیم جنئر زیشان زمیر آقف جاوید اور محمد احلاق شامل ہیں ان کے جانے منملان جو ہیں وہ سکوارڈ سے آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اب پشاور زیلمی کی ان کے سکوارڈ میں کون کون سے کھلاری شامل ہوئے ہیں تو وہ میرے حال میں زبردست پلئر شامل انہوں نے کیا ہے بسم اللہ باقی ان کے سکوارڈ میں کس طرح کی شیئے پا بنی ہے وہ اگر بات کریں تو وہاب ریاض شوئب ملک ڈیوڈ میلر پارشلی اویلیبل ہوں گے کامران اکمل شیئر فرن ریدر فورڈ فیبین ایلن یہ بھی پارشلی اویلیبل ہوں گے اماد بٹ رومن پاول حیدر علی فیڈر ایڈورز امام الحق امید عصف محمد عرفان سینئر محمد عمران رنداوہ عبرار احمد محمد عمران جونئر وقاس شیم سلام حیل آمیر خان بسم اللہ یہ پشاور زیلمی کے سکوارڈ کی شیئے بنی ہے کافی زبردست سکوارڈ ان کا بھی نظر آ رہا ہے ان کے جو فورن پلیز ہیں ان میں کافی زبردست مجھے ڈیپت نظر آ رہی ہے وہ میچز انہیں جتواکار دے سکتے ہیں اور ان کی جو اوپننگ میں تھوڑی سی کمی تھی کامران کے ساتھ امام الحق اوپن آتے تھے تو اب اگر بسم اللہ ہان وہاں پر اوپن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ بیسٹ ہو جائے گا ان کے لیے اس کے بعد ہم لاہور کلندر کی طرف موو کریں تو آپ لوگوں کو میں نے پرسو بتایا تھا کہ راشن خان جو ہے وہ آئیں گے اور کنفرم ہے لیکن آپ لوگوں نے کافی کمیٹس کیے کہ نہیں آ رہا آپ ایسے بتا رہے ہیں کل بھی کافی لوگوں کے کمیٹس آئے تھے کہ راشد خان جو ہے نہیں آ رہا تو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ راشد خان ضرور آئے گا کچھ لوگوں نے کہا کہ بی بی ان سپورٹس بتا رہا ہے کہ راشد خان نہیں آئے گا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ابھی بھی اپنی حبر پر قائم ہوں کہ راشد خان ضرور آئے گا اور رات کو اس کی کنفرمیشن پی ایس ایل نے بھی کی اور راشد خان کی ویڈیو بھی شیئر ہوئی تھی سمین رانہ کے پیج پر تو وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے افیشل انونسمنٹ کی ہے تو ان کے سکوارٹ کس طرح سے شیپ اپ ہوا ہے اس پر بات کریں تو یہ کھلاری جو ہے لاہور کلندر نے لیے ہے ملتان سلطان نے میرے حال میں سب سے بڑا مارکہ مارا ہے اس ڈرافٹ میں جس طرح سے پہلے انہوں نے پکس کی تھی وہ اتنی کرامت میرے حیال میں ثابت نہ ہوتی لیکن اب جو انہوں نے پکس کی ہیں وہ کافی زبردست پکس کی ہیں تو کون کون سے کھلاری انہوں نے شامل کی ہیں ان کی بات کرے تو انہوں نے محمد ریزوان شاہید آفریدی رائیلی روسو شیمران ہٹمائر سوہیل تنویر عمران تاہیر خوشتر شاہ شان مسود جونسن چاز عثمان قادر سوہیل ہان شوہب مقصود سوہیب اللہ رحمت اللہ گرباز شاہنواز دانی محمد عمر عمران ہان سینئر ابو مکوئے حماد عظم اور وسیم محمد جیسے کھلاریوں کو اپنے سکوارڈ کا حصہ بنائیا ہے اس کے بعد ہم کوئٹا گلیڈیٹر کی بات کرتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر نے کن کن کھلاریوں کو اپنے سکوارڈ میں شامل کیا ہے تو ان کے سکوارڈ میں سرفاز احمد فیف ڈیو پلیسی اندرے رسل زہیر ہان محمد حسنین محمد نواز نسیم شاہ آزم ہان عثمان شنواری زاہر محمود جیک ویلڈرموت انور علی کیمران ڈیلپورٹ عبدالناصر سائم آیوب عرش علی ہان عثمان ہان حرم شہزاد جیک ویدرلیٹ اور حسان ہان یہ کھلاری جو ہے انہوں نے اپنے سکوارڈ کا حصہ بنا لیے ہیں تو یہ تھے تمام ٹیمز کے سکوارڈ جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائے اور آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ کس ٹیم کا سکوارڈ سب سے زیادہ مضبوط ہے لاہور کلندر پشاور زیلمی کراچی کنگز کوئٹا گلیڈیٹر ملتان سلطان کس ٹیم کا سب سے زیادہ مضبوط سکوارڈ ہے نیچے کمنٹ بوکس میں دس میں سے آپ کتنے سکوارڈ کس ٹیم کو دیتے ہیں وہ نیچے ضرور دینا اور ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیو آگے آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک اسی طرح جلدہ جلد پہنچتی رہے